جادو یہ حق ہے جادو کی حقیقت ہے اور واقعی کچھ لوگ جادو کرتے ہیں تو ظاہر کی بات ہے شریعت میں کچھ توڑ بھی ہوگا ہے اس کا توڑ کیا ہے کیسے آخر کسی پر ہوتا ہے اس بارے میں تو ایک روایت وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر باقادہ جو عملی شکل کی ایک روایت ہے کی معذتیں جو قرآن کی آخری جو صورتیں ہیں وہ پڑھا جائے وہ ایک توڑ ہے اس کا اس کے علاوہ سب سے بڑا جو توڑ ہے جادو کا اگر اپنے بچنا چاہے تو یہ نہیں کہ جادو ہو گیا تو اس کے بچاؤں کے لئے آدمی کوشش کرے بلکہ اس سے پہلے بھی آدمی کو اس کی کوشش کرتے رہنا چاہیے جیسے سب سے پہلے چیز ہے پانچ ہوت کی نماز پابندی سے پاک ساف رہے اور دوسرا پانچ وقتہ نمازوں کے بعد جو اذکار ہیں ان کی پابندی کرے اور تیسرا جو بہت ہی ہے میں وہ صبح و شام کی اذکار ہیں صبح و شام کی اذکار اتنے جامیں اور مانیں ہیں کہ وہ چاہے وہ کوئی جادو کرنے والا ہو یا کوئی شیطانی حملہ ہو یا اسے کوئی بیماری کا مسئلہ اس میں کیا کچھ نہیں ہے اس کے خاص فائدہ بھی بتائیں گے حفاظت صبح و شام کے اذکار آپ ترجمے کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو لگے گا اس میں کچھ ایسا کوئی ایسی مسئیبت ہے ہی نہیں یقین کے ساتھ اس کا حتمام کرنا ہے تو یہ ذکر و اذکار جو صبح و شام کے ہیں اور جو صحیح حادث سے ثابت ہیں اس کو ہر شخص کو صبح اور شام پڑھنا چاہیے تو اس طرح سے اس کی حفاظت ہوتی صرف یہ جنناتوں اور شیطانوں کی بات نہیں ہے لوگ سمجھتے ہیں یہ ذکر و اذکار سے جن بھوت وغیرہ اس سب سے بچنے کے لئے انسانوں میں بھی کتنے خرافاتی ہوتے ہیں مثلا آپ کے حاسدین ہیں آپ کے پیچھے پڑے بھی ہیں اگر آپ صبح و سام ذکر و اذکار کریں مینار جنناتی ون ناس لوگوں میں سے بھی تو اگر آپ ذکر و اذکار کریں تو ایسے لوگوں سے بھی آپ کی حفاظت ہوئی ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی